کراچی شیرشاہ میں گل بائپل پر آئل ٹینکر الٹنے کے بعد آگ لگ گئی قریبی گودام اور گاڑیاں بھی لپیچ میں آگئیں فائر برگیڈ کی آٹھ گاڑیوں نے کابو پا لیا علاقے میں ہر طرف دھوئے کے بعد آئل ٹینکر ایک کنٹینر کو آور ٹیک کرتے ہوئے الٹا ادھر پاپوش نگر میں دکانوں میں اچانک آگ بھڑک اٹھی نیسکیو ٹیموں نے کابو پا لیا شبا شریف لاہور ائرپورٹ سے براستہ دوہا لنڈن چلے گئے پوتے اور پوتی سے ملاقات کے علاوہ اپنا طبی معاینہ بھی کرائیں گے اپوزیشن لیڈر چند روز میں وطن آ جائیں گے جالی اکاؤنٹس کے اس میں آصف زرداری اور فریال تالپور کی عبوری زمانت کا آج آخری روز دونوں رہنما آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو کر زمانت قبل اس گرفتاری میں توسیح کی درخواست کریں گے کراچی میں منی لانڈرنگ کے خلاف مہم میں ایف بی آر کو بڑی کامیابی آٹھ ہرب سے زائد کی ٹرانزیکشنز کے چھے بینامی اکاؤنٹس کا کھوج مل گیا چار تاجروں کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئیں کراچی کے ڈیری فارمکس کی منمانیہ دودھ 23 روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا نئی ریٹیل قیمت 120 روپے فی لیٹر ہو گئی ہول سیل قیمت 108 روپے فی لیٹر مکر لگی کراچی سے مورلنگ کے لیے لاہور آنے والی لڑکی قتل لڑکی کلاش تین دن پہلے شہدرہ سے ملی مقتولہ کی شناخ اکرا سعید کے نام سے قتلی کئی پولیس نے تحقیقات شروع کر دی خیبر پختونخواہ اور پنزاب کے کئی علاقوں میں بارش پشاور سوابی مردان ڈیرہ اسماعیل خان راولپنڈی میں آندھی اور بارش سے تباہی کئی چھتیں اور دیواریں گر گئیں کانسٹیبل سمیت 6 افراد جانبہت 26 زخمی پشاور میں آندھی سے بی آر ٹی سٹیشن کی سیلنگ اکھڑ گئی اور سعودی عرب میں موسلا دھار بارش ریاض سمیت دیگر شہروں کی شہرہیں پانی سے بھر گئیں سلابی صورتحال پیدا ہو گئی جالہ باری کے باعث سہراؤں نے سفید چادر اوڑ لی موسیقی